السلام علیکم ویوز ویوز کیا حال چالیں کیسی ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں اس ٹائم مورننگ کا ٹائم سننگ ہے میں پاگل ہوگی میرا دماغ گھوم کیسی وجہ سے آپ کو گوڈ مورننگ ہو رہی ہوں تو جی اس وقت دوپیر کا ٹائم ہے میں نے آج ویلوگ دیر سے شروع کیا صبح جو ہے ریڈی شیڑی باہر نکال کر رکھی ہوئی یہ دیکھیں سارا میرا سمان یہاں پہ پھڑا ہوئے اور جو ہے میں تب سے یہی پہ بیٹی ہوئی ہوں لیکن دیکھو نا یار کل بھی میری کوئی بونی نہیں ہوئی آج بھی میری کوئی بونی نہیں ہوئی چلو خیر یہ ہے اللہ کرم کرے گا ہو جائے گی بونی بھی تو جی ابھی جو ہے ہم ذرا باہر جا رہے ہیں باہر جائیں گے پھر وہاں سے واپس آئیں گے پھر آگے سپنی سبڑی والی ریڈی چلائیں گے چلیں چلتے ہیں باہر آپ آگیا کے ویلوگ میں دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا آپ لوگ میری ویڈیو کے ساتھ ساتھ جڑے رہے ہیں اور اگر چینل کا سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل ایکن کو دبا آگے آل پر کلک کریں چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہماری جو ہے سبزی آج اداس اداسی ہوئی پڑی ہے یہاں پہ لگی پڑی ہے ساری سبزی ویشی کی ویشی پڑی ہے کل میری کوئی بانی ہوئی ہے آج میری کوئی بانی ہوئی ہے مجھے کمنٹ آیا تھا کہہ رہے تھے وہ میں آپ کو کمنٹس جو ہے وہ بھی آگے میں نے ویڈیو میں پڑھنی ہے آپ لوگ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں کافی لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے جو کہ میں نے سوچا کہ میں ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں اس کا ریپلائے کروں گی تو ابھی تو ہم جا رہے ہیں تو واپس آئیں گے آپ کو سارے کمنٹس سناؤں گی ٹھیک ہے اور آپ لوگ نے ویڈیو کو فل واش کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا نا تو چلیں پہلے جو ہے اپنا کام ختم کر کے آتے ہیں ارے بال بچی یہاں پہ اپنے کاموں کو لگے ہمیں بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ لڑکی یہاں پہ اپنی پڑھائی کر رہی ہے ابو جی نے اپنی گاڑی نکال لیا اور ہماری علیزہ اسلام علیکم والیکم السلام یہ ہو گیا جی اسلام ہو گیا بھئی میرے سارے بھائیوں کو علیزہ کی طرف سے جو علیزہ کے فینز ہیں جلدی سے لائک کریں نہیں جی جس کام ہم گئے تھے وہ کام تو نہیں ہوا لیکن ان کو جو ہے اپنی بہنوں کو گھر نظر آ گیا اور کہہ رہی ہے کہ مجھے بہنوں کے گھر چھوڑ جا ویتے آج آپ کو بتاؤں امینہ بڑی اداس تھی کیونکہ ہماری جو ساتھ باری ہم چاہی تھی وہ گھر چھوڑ کے تیسلا باز چھوڑ ہو گیا ہے اور وہ ہمی کی بڑی اچھی دوست تھی ہمی بڑی اداس اداس تھی ابھی آ کے بہنوں کے گھر کش ہو گئی ہے تو جی کبلے نیا ہے آپ کو ڈرائیور رکھا ہو گیا ہے نا ہمیں میں کہا بھی آب وال کٹانے تیرے بھوڑی اچھا کٹال کو کٹانے لائے پہلے یہ بھی صحیح آپ کو بھوڑی ہم بھائید آ رہے ہیں ہم بھائید آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا نا بیبر فائنلی جی دوبارہ گھر پہنچ چکے ہیں جی پہلے جو ہے ہمی کو چھوڑ کے آئے ہیں ابو جی اپنے ریڈی کے پاس پہنچ چکے ہیں ہماری یہ بہنیں جو ہیں اپنی پڑھنے میں وصل ہو گیا ہیں ابھی جو ہے نا میں پارٹی کرنے لگی ہوں اور ان لوگوں نے ابھی ادھر بیٹھی ہوئی یہ نا پڑھ رہی ہیں میری پارٹی کو دیکھیں انہوں نے اندر آ جانا ہے اور انہوں نے کہا نا ہمیں بھی کھل اپنے پارٹی میں شامل کرو میں آپ کو دکھا سی میں پارٹی کیسے کروں دیکھیں جی میری پارٹی کا سمان ہے لے کے آئے ہیں جی تلا ہوا نان اور وہ بھی ساتھ چٹنی کے ابھی میں اسے چٹنی کے ساتھ مزے لے لے کے کھاؤں گی راحت نہیں اندر آجان ہے میرے سے چٹنی اور میرا نام چھیننے کے لیے میں صبح سے ناشتہ نہیں کیا تھا تو ابھی یہ ہے میں صبح کا ناشتہ کرنے لگی یہ دوپہر کی چار بجے نہیں دوپہر کی چار نہیں بجتے ہوتے شام کے چار بجتے ہوتے تو شام کے چار بجے جی گوڈ مارننگ ویورز ویورز کیا حال چال ہے میں امید کرتی ہوں سب بلکل ٹھیک ہوں گے جی میں نے کل جو ہے اپنا ویلوگ کمپلیٹ نہیں کیا تا میری اچانک سے طبیعت غراب ہو گئی پھر میں نے ویلوگ آدھورا چھوڑ دیا اور ابھی جو ہے اگلے دن میں اپنا بلوگ بنا رہی ہوں اور میری ماما جو ہے مزے دار سے پراتھیں بنا رہی ہیں ساغ والے وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں بے ماما بے پیالے پیالے ہاتھنا üçی اسپسی بیٹی کو پراتھا بنا رہی ہے وہ بھی ساغ والا میں دکھاتی کرs کہ آپ سے کیسے بناتی ہیں میری امی پیارے پیارے پراتھے یہ ایک چی Sawле میں نے بنای نہیں شروع کیے ہاں رaaت کی ت ، جو ہے خراب تھے ویوز آپ کو ایک اور میں مزے کی بات بتاتی ہوں بلکہ مزے کی کیا سزا کی بات ہی ہو گئی ہمارے لئے تو ہوا گیا رات کے تقریباً تین بجے ہمارے گھر میں بہت زیادہ شور آنے لگیا ہم سب ڈر گئے ڈر گئے سارے ایک دم سے اٹھے گئے پتہ نہیں چور آگئے ہیں پاپا نے شور بچایا ہم لوگ سارے ڈنڈے لے کے باہر کو بھاگئے بعد میں پتہ چلا جی کہ وہ چور نہیں ہیں ہمارے جو سارے والے پڑوسی گئے ہیں یہاں سے ان کی جگہ پہ یہاں پہ نیو پڑوسی شفٹ ہو رہے ہیں وہ بھی آدھی رات کو یار ہم ڈر گئے کہ اللہ خیر کرے اس ٹائم تو چور آتے ہوتے ہیں تو وہ تو بعد میں پتہ چلا یار یہ تو پڑوسی ہیں ہم اتنا ڈر گئے تھے پاپا نے جو ہے اپنا چمچا اٹھا لیا ماما نے اپنا دات اٹھا لیا وہ کیا کہتے ہیں مرچوں وغیرہ پیسنے والا جو ڈنڈا نہیں ہوتا اس سے جو ہے میں اٹھا کے باہر کو بھاگئی ہوں مجھے لگے کوئی جنگ چاہ رہی ہے یہاں سے چکین جانے اتنی ہسی آئی بعد میں سب ہس ہس کے پاگل ہونے والے ہوگئے ہمارے پڑھاٹے کی اوپر ساغ بھی لگ چکے دیکھیں کتنا مزے والا لگ رہا ہے یہ ماما نے پرسو جو ہے نا ساغ توڑا تھا اور ماما نے بنایا تھا میں بھئی امی پراتھا بنا رہی میں نے امی کو کام میں نے کہا امی آپ لینے لیں میں خود ہی پھر بناتی ہوں پراتھا امی اب باہر سے دیکھیں میں اپنا پراتھا بنا لوں چل دیکھتے ہیں نا کھی والا مزے والا ساغ والا کچھانا ڈا دی ہے ہاتھ پر چلو خیری ہے یہ دیکھو جس کو پراتھا بنانا نہیں آتا جلدی سے سیکھ لو پراتھا بنانا ٹھیک ہے میں جب بھی آؤں گی مجھے اپنے گھر پر بلا آکھا دیکھتے لانا ٹھیک ہے میں نے اپنی جرسی کی بجو سے اپنا پراتھا ٹوڑ دیا نہیں زیادہ نہیں میں تھوڑا سا ٹھوڑا ہوں وہ اصل میں نا یہ چھوٹا پراتھا تھا تو میں اس کو زیادہ بڑا کرنے لگ گئی تھی چیک کروگئی کتنا پیارا لگ رہا ہے زبرتستا جو ہے وہ آئے سارا گی میرے ہاتھوں کو لگ گیا پراتھا بھی معنی ایک کر لے درہا نہیں پیارا بڑنا ایتا نہیں ہے نا ممہ مجھے پراتھا بنا نہ دیکھا ویڈیو کے چکل میں میں نے پراتھا کا خراب کر لیا چلو خیاری ہے میں نے خود ہی پھانا ہے نا اپنے پراتھے کے اوپر پھلی لگایا ممہ مجھے پھلی لگ کے دوران ڈھاٹ رہی ہے اس وقت تناس میں میرے ہاتھ بڑے سرے ہوگے ہیں سرے آنے پہنے پھلی لگوں کو پھلی لگوں کیاнологی دنبدال کر دیکھا ہیں پھلی لگکک سرے آنے پراتھا دیا پھلی لگ ہے ممجھے پراتھا دیا پھلیں اگر اس سے پھلی لگ ہے پھلی لگ میں نے پھلی لگ پھلی لگ جل جائے گا پاپا جی جلدی جائے گا جنگ نہیں جائے جنگ روڑ جائے گا روڑ جائے گا یہ کروڑی میرا پراتھا تیار ہو گیا ہے مزید دار سا یہ کیسا پراتھا ہے جلالی گئے نہیں تھوڑا سا جلال ہے باقی سارا اچھا زبردست ہے یہ ساغ نظر آ رہا ہے یہ پراتھا جلال ہوا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ جی یہ ہے میری مورننگ روٹین صبح صبح اٹھ کے پراتھا کھانے کی ویسے میں کبھی کبھی پراتھا کھاتی ہوں ورنہ اکثر جو ہے زیادہ تر میں چائے پیتی ہوتی ہوں تو ابھی میں جلدی سے چائے کے ساتھ اپنا پراتھا کھا لوں پتا ہے کیا ہوا تھا رات کا میرے پیٹو میں بہت در تھی میں نے کل دوپہر سے کھانا کھایا ہو گئے تو ابھی مجھے بڑی بھوگ لگ رہی تھی میں نے کہا جلدی سے پراتھا کھا لیتی ہوں